بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج آپ کے ساتھ بہت ہی زبدیس ٹپ شیئر کروں گی جو کہ آپ کی زندگی کو نہایت آسان بنا دیں گے تو دیر نہیں کرتے چلتے ہیں اپنی ٹپ کی طرح ٹپ نمبر ون یہ ہے کہ کالے چنوں کو جلدی گلانے کا طریقہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت ہی امیزنگ زبدیس ٹپ ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب کالے چنیں جس دن پکانے کا ارادہ ہو اس دن آپ نے ان کو اس طرح سے کسی گہرے بڑے برطن میں نکال لینا ہے اور ان کو اچھی طرح سے چن لینا ہے چننے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان کو دو سے تین پانی اچھی طرح سے واش کر لینا ہے تاکہ ان کے اندر جو مٹی وغیرہ ہوتی ہے وہ نکل جائے اور کنکر بھی آپ اچھی طرح سے دیکھ کے نکال لیں اور اس کو دو سے تین پانی اچھی طرح سے دھونے کے بعد اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو کھانے والا سوڈا ہوتا ہے وہ ایک چمچ بھر کے ایڈ کر دینا ہے ایک چمچ کھانے والا سوڈا آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے بیکنگ سوڈا ایڈ نہیں کرنا کھانے والا جو میٹھا سوڈا ہوتا ہے وہ آپ نے اس میں ایڈ کر دینا ہے اور اچھی طرح سے آپ نے تقریباً ایک منور تک اس میں چمچ چلاتے رہنا ہے تاکہ جو میٹھا سوڈا ہم نے اس میں ایڈ کیا ہے وہ اچھی طرح سے گل جائے پانی میں ٹھیک ہے اور اب آپ نے اس کو صرف آدھے گھنٹے کے لیے ایسے ہی بھیگا رہنے دینا ہے اور اس کے بعد اگر آپ سالن بنا رہی ہیں تو پھر آپ یہ پانی یوز کر لیں اگر آپ چاول بنا رہی ہیں تو پھر اس کا پانی نکال کے پھینک دیں اور یقین کریں صرف دس منٹ میں آپ کے چنے گل کے نرم مکھن کی طرح ہو جائیں گے اور یہ اتنی احسان زبردست ٹیپس ہے کہ آپ ایک بار اس کو عظمائیں تو آپ کو دھیران رہ جائیں گے اب آپ کو گھنٹوں اس کو کوکر میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے صرف دس منٹ میں آپ کی چنے بن کے ریڈی ہو جائیں گے تو یہاں پر ہم کیا کرتے ہیں کہ جو خالی آئل کے پیکٹ ہوتے ہیں ان کو فوراں سے پھیک دیتے ہیں تو آپ نے ایسا نہیں کرنا آپ نے خالی آئل کا پیکٹ لینا ہے اس کو کس طرح استعمال میں لانا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں اکثر جب خواتین آٹا گون لیتی ہیں تو اس کو ایسے ہی بول میں ڈال کے رکھ دیتی ہیں تو آپ نے اس خالی آئل کے پیکٹ میں بہت زیادہ آئل لگا ہوتا ہے آپ نے اس طرح سے آٹا گون کے آئل کے پیکٹ کے بیچ میں آپ نے وہ آٹا رکھ دینا ہے یہ دیکھنے میں تو بہت ہی معمولی سی ٹپ لگ رہی ہے لیکن بہت ہی زبدیس ٹپ رہی ہے اس میں آپ کا آٹا جو ہے کافی عرصے تک محفوظ رہے گا کبھی بھی خمیرہ نہیں ہوگا تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو آئل ہوتا ہے وہ آٹے کو کور کر لیتا ہے اس سے آٹے میں بیکٹیریا شامل نہیں ہو سکتے جس کی وجہ سے یہ بہت جلدی خمیرہ نہیں ہوتا کافی ٹائم نکال لیتا ہے اور اسی طرح آپ پیکٹ میں ڈالنے کے بعد پلیٹ میں اس طرح سے رکھ کے فریج میں بھی رکھ دیں اور آج کل تھنڈ کا موسم ہے آپ اس کو باہر بھی رکھ دیں گی تو یہ کبھی بھی خراب نہیں ہوگا تقریبا ہفتہ نکال لے گا اور جب آپ نے روٹی بنانی ہو تو اس کو آپ دوبارہ سے نکال لیں اور نکال لیں کے بعد آپ جس سے مطلوبہ بول میں رکھنا چاہتی ہیں اس میں رکھ لیں اور آرام سے آپ اپنی روٹی بنا کر دوبارہ سے آٹے کو محفوظ کر کے رکھ سکتی ہیں اور اسی طرح ہم گھی کے جو خالی پیکٹ ہوتے ہیں وہ بھی پھیک دیتے ہیں حالانکہ اس میں اتنا زیادہ گھی لگا ہوتا ہے تو رزق کی ہمیں قدر کرنی چاہیے تو آپ اس طرح سے اس پیکٹ کو پورا کھول کے کینچی سے کٹنگ کر کے تو آٹے کے اوپر اس طرح سے رگڑ دیا کریں تاکہ جتنا بھی آئلیاں گھی ہو وہ سارا کا سارا آٹے کو لگ جائے اور آٹے کو جتنا بھی آئل گھی لگا ہو وہ فائدہ مندی ہوتا ہے تو چلتے ہیں اپنی اگلی ٹیپ کی طرف لسن چیننا آج کل ہمارے لیے ذرا تھوڑا سا خواتین مشکل سمجھتی ہیں تو اس کا یہ میں بہت ہی آسان طریقہ لے کے آئی ہوں بلکل ایک منٹ کے کم وقت میں بھی آپ لسن کو بغیر چھوڑی کے چھیل کے رکھ سکتی ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے اس طرح سے اس کی ساری طریقہ کھول کے رکھ لینی ہے رکھنے کے بعد وہ جو ایک ہمام دستہ ہوتا ہے اس کا آپ نے ڈنڈا لے لینا اس طرح سے ہلکی ہلکے ان کو جو ہے دبانا ہے اس طرح سے ڈنڈے سے ان کی کٹے لگانی ہے ٹھیک ہے اور کٹے لگانے کے بعد زیادہ زور سے نہیں لگانی کہ ان کا کچلائی بنجا ہلکے ہلکے سے آپ نے ان پر زرب لگانی ہے تو آپ دیکھیں کہ کتنی آسانی کے ساتھ یہ لسن کا چھلکا جو ہے وہ لیدہ ہوتا جا رہا ہے جب ایک منٹ کے اندر اندر آپ اتنا سارا لسن چھلکے رکھ سکتی ہیں بہت ہی زبردست طریقہ ہے آپ اس کو ایک بار گھر میں ضرور ٹرائی کریں اس طریقے سے آپ یہ دس کلو لسن بھی چھلکے بہت آسانی رکھ سکتی ہیں تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو ساری ٹپس بہت پسند آئی ہوگی تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک نئی ریسپی ہے ٹپس کے ساتھ تو اجازت چاہتی ہوں دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ